حدیث شریف میں تین آدمیوں کا ذکر آیا ہے ایک منان اقسان جت لانے والا اور دوسرا مصبر الازار وہ مرگ جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو اور تیسرا المنفق سلعتہو بالیمین القذب جوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچ رہے خدا کی قسم اتنے کا مجھے پڑ گیا خدا کی قسم میں نے اتنا خریدت ان تین کے بارے میں تین سزائے آئی ہیں اب اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ یہ تو عامال ہے معتقدات تو نہیں ہے تو عامال کی وجہ سے اتنی سخت سزائے اور جب اللہ نہ دیکھے گا رحمت سے نہ پاکوں نے دے گا نہ تسکیہ کرے گا تو یہ بخش بھی جائے گا تو ایک قول یہ ہے کہ یہ اول مرحلت من قاہرہی و غضبہی کہ اللہ تعالیٰ کی انارازگی کا پہلا مرحلہ ہے دوسرے مرحلے میں شفا 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 آکے بڑھیں گے اللہ کے رسول اور نبی و خاص کر سید شفا آہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قہرِ الہی اور غضبِ الہی نرم ہو جائے گا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مستحل کے بارے میں ہے یعنی جو جھوٹ بولنا ماز اللہ جائز سمجھے یا گناہ کو حلال سمجھے تو اس کے لئے خطرہ ہے کہ کئی ایمان صلب نہ ہوا پھر اشکالی ہے کہ پر انتین کی کیا ضرورت ایسے تو بہت لوگ ہوں گے اور جو بھی گناہ کو جائز سمجھے گا اس کا ایمان جانا چاہیے تو جواب یہ دیا کہ ان کی طرف توجہ کم ہے اس میں امباہ ہے اور اعقاد ہے تنبی ہے اور بیدار کرنا ہے بعض اوقات شارع کا مقصد صرف تنبی ہوتی ہے کہ آپ کو خیالی نہیں ہے ان بات ہوگا